عزیز طلبہ میرا آج کا یہ لیکچر زفر اقبال کی غزل پر مبنی ہے غزل ہے اور یہ جو سر پہ سب کے چمکتا ہے آسمہ ہم غزل کے فنی محاسن کا بھی جائزہ لیں گے اور اس کی تشریحات بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم زفر اقبال کے مختصر حالات زندگی اور ان کی عدبی حیثیت پر بات کریں گے تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے زفر اقبال کے مختصر حالات زندگی زفر اقبال ستائیس ستمبر انیس سو تیس کو بہاول نگر میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک زمیندار گھرانے سے تھے انہوں نے وقالت کی اور اکارہ میں پریکٹس کا آغاز کیا اکارہ بار ایسوسییشن اور پریس کلپ اکارہ کے صدر بھی منتخب ہوئے قومی سیاست میں بھی پور طریقے سے حصہ لیا شائری کا آغاز انہوں نے پرائمری جماعت میں ہی شروع کر دیا تھا اور انہیں جو یاد کیا جاتا ہے کہ غزل کے لیے انہوں نے کیا خدمت انجام دی انہوں نے فنی اور موضوعاتی سطح پر روایت شکنی سے آغاز کیا اپنی ایک الگ اور بھرپور پہچان بنائی ان کا جو پہلا شائری مجموعہ تھا آب روان وہ عوام اور خواس دونوں حلقوں میں بہت زیادہ اسے پسیرائے ملی انہوں نے شائری تجربات کا سلسلہ نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے بام عروض تک پہنچایا اس کے علاوہ وہ کولم نویز بھی تھے مختلف اخبارات میں دال دلیا کے نام سے شائع ہونے والے ان کے کولم بھی اپنے کارئین میں بہت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں اب ان کی عدبی حیثیت پر بات کریں گے زفر اقبال دور موجود کے ایک ایسے شائر ہیں جنہیں نقادو نے میر اور غالب کا ہم پلہ قرار دیا ہے غزل کے میدان میں اپنے منفرد طرز شائری کی بنا پر انہیں اثر حاضر کا ترجمان شائر کہا جا سکتا ہے غزل کی ایک نئی سمت متعین کرنے پر عدبی حلقوں میں انہیں خاصی پذیرائی ملی حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی عدبی خدمات کے سلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے اس نے کارکردگی سے بھی نواز آ گیا اب ان کے طرز کلام کی خصوصیات جس میں سب سے پہلے اس روبے بیان زفر اقبال نے غزل کے فرسودہ روایتی مزامین سے ہٹ کر ایک الگ راہ اختیار کی اور غزل کو نئے اسلوب بیان کی چاشنی انعائد کی غزل کے قدیم شہرہ کے برعکس زفر کی شائری میں محبت کو سائنسی اور روحانی درجہ حاصل ہے ہنیف رامے نے انہیں لبو لہجے کی انفرادیت کا شائر قرار دیا ہے زبان و عدب میں نئے تجربات اور اظہار بیان کی جدت انہیں دیگر شہرہ سے منفرد کرتی ہے عدب کے لسانی سانچے سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے غنائیت سے بھرپور اشار کہے جو کہ ان کی انفرادیت کا مظہر ہے دور حاصل سے مطابقت رکھتے ہوئے تشبیح اور استعارے کی انفرادیت اور بے معنی الفاظ کو معنی و مفاہیم کا پیراہن عطا کرنا ان کی نمائی خوبی ہے ڈاکٹر تبصم کاشمیری نے انہیں بیسویں صدی کے عدب کا مجتحد قرار دیا ہے اب ان کی غزل کا پہلا شہر اور یہ جو سر پہ سبکے چمکتا ہے آسمہ شیشے کی طرح ٹوٹ بھی سکتا ہے آسمہ دیکھا جائے تو یہ غزل کا مطلع ہے کیونکہ دونوں مصروں میں کافیہ اور عدیب موجود ہیں یہاں کہا گیا ہے کہ انسان کے سر پر جو ایک چھت کی طرح سے آسمان تنا ہوا ہے تو گویا آسمان کو انسان کے سر پر تنی چھت سے تشبیح دی گئی ہے استیارے کے معنیوں میں لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر مشبہ کے لکالہ اس موجود نہیں ہے یعنی چھت موجود نہیں ہے تو ہم اسے استیارہ قرار دیں گے اور جہاں تک بات ہے آسمان ٹوٹنا تو یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے قیامت آنا تو گویا یہاں تلمی بھی موجود ہے اور آسمان بظاہر ٹوٹتا نہیں ہے جبکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ گویا ٹوٹ گیا ہوگا تو خسن تعلیل بھی اس شیر میں نمائی ہے تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ انسان جو ایک خوشیوں بھراپور مسرد دور گزارتا ہے جو انسان کے سر پر خوشیاں مسلط ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں چھت کی طرح سے اس پر تنیوی ہوتی ہیں وہ دور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دور اس سے چھن جائے وقت کبھی ایسا نہیں رہتا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ انسان پر جو خوشیاں خوشیوں بھری چھت ایک تنیوی چادر ہے خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کی جگہ غم آ جائیں تو گویا اچانک اگر غموں کی موجودگی اسے آگ گھیرے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہمارا سائبان ہم سے چھن گیا ہو ہمارے سر پر تنی چادر ہم سے چھن گئی ہو تو اسی پیرائے میں شائر نے اس شیر کو استعمال کیا ہے اور دیکھا جائے دور حاصر کے تناظر میں تو پاکستان میں آنے والے سیلاب بھی اس کی مثال ہو سکتے ہیں ہم اگر اس کے شیر کے حوالے سے کوئی مثال دینا چاہیں پاکستان میں آنے والا سیلاب ہو یا پڑوسی ممالک جیسے ترکی میں آنے والا زلزلہ بھی اس کی مثال ہو سکتا ہے دوہزار پانچ میں جو زلزلہ پاکستان میں آیا تھا وہ بھی اس کی مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ انسان جو خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے کس طرح لمحے بھر میں ان کی زندگی بدل گئی اور کس طرح ان پر انہیں مشکلات اور مسائب نے آگ گھیرا گویا ایک مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا آسمان ان پر ٹوٹ پڑا غزل کا اگلاش ہے جو ہی ہم آنے لگتے ہیں اس کی پناہ میں ایک اور ہی طرف کو سرکتا ہے آسمان یہاں آسمان کے سرکنے سے مشکلات کے نئے سلسلے کا آغاز ہونا مراد لیا گیا ہے تو گویا حسن تعلیل موجود ہے اور آسمان کے کے مسائب مراد ہیں تو یہ آسمان کو مشکلات کے لیے استعارے کے حوالے سے استعمال کیا گیا بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا بنیادی نکتہ میں جو دکھائی دیتا ہے کہ انسان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں انسان کو مستقل پریشانیوں کا مستقل ایسے مسائب کا مشکلات کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے اور ایسے میں انسان تمام مشکلات سے عوضہ نبرد آزمہ ہونے کے لیے وہ اللہ کے حضور درخواست کرتا ہے اللہ کی پناہ میں آنے لگتا ہے ایک مسئبت کے لیے اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرتا ہے تو گویا نئی آزمائش اس کے منتظر ہوتی ہے ایسے میں ضرورت اس بات کیا ہے کہ حمد اور حوصلے سے ان آزمائشوں کا سامنا کیا جائے اللہ تعالیٰ پر توقل رکھا جائے سبر اور برداشت سے کام لیا جائے تب ہی ہم آزمائشوں کے پہ در پہ آنے والی آزمائشوں کے اس سلسلے کو شکست دے سکتے ہیں وہ جو کہا جاتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو اللہ رب العصد کو یاد کرنے سے ہی ہمیں وہ آسانی نصیب ہو سکتی ہے وزل کا تیسرا شہر ہونے کو آئی ہجرت آدم کو ایک عمر چشم زمین میں اب بھی کھٹکتا ہے آسماء ہجرت آدم کے الفاظ سنت تلمی کے ترجمان ہیں زمین اور آسمان کے الفاظ سنت تزار کے مظہر ہیں اور چشم زمین میں آسمان کا کھٹکنا ہم اسے مبالغہ کرا دے سکتے ہیں کہ زمین کی آنکھیں نہیں ہوتی اس میں آسمان نہیں کھٹکتا گویا یوں لگتا ہے کہ مبالغہ آ رہی ہے لیکن دونوں میں زمین اور آسمان سے مراد انسان ہی سے لی گئی ہے کہ انسان ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پرداشت نہیں کرتے گویا انسان فساد برپا کرنے والے ہیں انسان کو فسادی کرا دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک عرصہ ہو چکا کہ جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے مقصد تقلیق میں اپنی عمر کو صرف کرتا اپنا ایک مقصد جو متعین کیا گیا تھا کائنات کو تذخیر کرنے کا اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دینے کا اس کی بجائے انسان آپس میں باہمی رنجشوں کا شکار ہو کے اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھا اور ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا یعنی انسانی انسان کو برداشت نہیں کر سکتا وزل کا اگلا شیر پھر خان کرنے لگتی ہے اس کو ہوا شام جب دوپہر کی دوپ میں پکتا ہے آسمان سنت تذات کے الفاظ خان اور پکنا اس میں موجود ہیں اور آسمان کہکے انسان کو مراد لیا گیا یعنی انسان کے لیے آسمان کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور ہوا شام سے مراد زمانے کی مشکلات سے ہے زمانہ جو مشکلات کا انسان کو شکار کر دیتا ہے اور دیکھا جائے تو آسمان نہیں پکتا دوپہر کی دھوپ میں آسمان کے پکنے کا ایسا کوئی سلسلہ ہے لیکن ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا ممکن ہو تو ہم اسے حسن تعلیل بھی کرا دے سکتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے انسان کی جہدے مسلسل کی کہ انسان جب سے دنیا میں آتا ہے مسلسل جد و جہد کا اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی زندگی مشکلات اور مسائب سے عبارت ہے انسان کا آرام اور سکون ندارد ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو مسائب اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف زمانہ اس کو مسلسل کمزور کرنے پر طلا ہوتا ہے اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی طرف پھینکے جانے والے پتھروں کو کٹھا کر کے اپنے لیے آگے ایک بنیاد بناتا چلا جائے کہ وہ اس پر چڑھ کر اوپر جا پہنچے تو یہ انسان پر مفرد پر منحصر ہے کہ وہ ان زمانے کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو منفی کوششوں کو اپنے حق میں مصبت طور پر استعمال کرے تو جب انسان تمام اوپر مشکت کا سامنا کرنا کرتا ہے ایسے میں بھی اگر اسے تانو تشنی کا سامنا کرنا پڑے تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کی تمام محنت اکارت گئی لیکن انسان کو ایسے میں حوصلے اور سب سے کام لینا چاہیے غزل کا اگلا شیر کس کی حوث میں رات لبالب تھا اس طرح جیسے کہ کوئی دم میں چھلکتا ہے آسمان یہاں آسمان بدنصیبی کے کہا گیا ہے کہ گویا بدنصیبی کسی کے تلاش میں تھی کہ جیسے ابھی اس پر چھلک پڑے گی کسی کو اس نے اپنا ایک نشانہ بنایا ہوا تھا کہ وہ اس راستے پر سفر کا آغاز کرے اور بدنصیبی اسے آدب اوچے تو یہاں رات کہہ کر ظلم کی سیاہ تاریخ رات مراد لی گئی ہے جس میں لوگوں کو مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے گویا ان پر پے درپے مسائب کے پہاڑ ٹوڑ پڑتے ہیں تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک علامتی پیرائے کا شیر ہے جس میں انسان کے بنیادی حقوق کی بھی بات کی گئی ہے کہ انسان کس طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور ایک کے بعد ایک مشکلات اسے آگیرتی ہیں یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور اقتدار میں موجود لوگ بھی بسا اوقات کسی کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے اس کو مشکلات سے دوچار کر دیتے ہیں اس پر ایک کے بعد ایک مشکلات مسائب اس پر ارسہ حیات تنگ کرنے لگتے ہیں تو یہاں اس کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے اگلا شہر چھایا ہوا میرے ہی دلزار پر نہیں اس چشم ناز میں بھی چلکتا ہے آسمان اس چشم ناز سے مراد محبوب سے ہے یعنی محبوب مجازی اور آسمان کہکے اللہ رب العزت کی ذات کو مراد لیا گیا ہے تو گویا استیارہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میری رگو پے میں سمائی ہوئی ہے تو گویا عشق مجازی کے ساتھ عشق حقیقی بھی اس شہر میں موجود نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت صرف مجھ میں ہی موجود نہیں ہے اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت سے لگاؤ صرف میری ہی ذات کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ وہ میرا محبوب وہ میرا مجازی محبوب جو اس دنیا میں میرا ہمسفر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں میرے ہی جیسے جذبات رکھتا ہے جیسا کہ میں اللہ کی محبت سے سرشار ہوں میرا ہمسفر بھی اسی طرح اللہ کی محبت کا جذبہ اپنے دل میں روان رکھتا ہے غزل کا اگلا شیر اس خاک کے خمار میں جب ڈوبتا ہے دل میری طرف کچھ اور ہمکتا ہے آسمان خاک کا خمار خاک مٹی انسان خاک کا پتلا لیکن یہاں خاک سے مراد انسان کو یہاں پر لی گئی ہے حبل وطنی کے پیرائے میں اور جب حبل وطنی ہماری رگو پی میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے ہم اپنی وطن سے محبت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو نصیب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمکنا آسمان کا ہمکنا مبالغہ ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ نصیب میرے ساتھ ہوتے ہیں اور جو ہمکنے کا لفظ ہے وہ بچے کے لیے ہوتا ہے کہ جس طرح بچہ کسی کی طرف محبت سے لپکتا ہے اسے ہمکنا کہا جاتا ہے جبکہ آسمان ایسے نہیں ہمکتا لیکن نصیب ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں جب ہم ایک مصبت پیرائے میں اپنی اپنے وطن سے محبت کے لیے ہم کچھ اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں تو ایسے میں دنیا کی تمام قوتیں ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے گویا نصیب ہمارے ہمراہی بن جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب ہم اپنی وطن سے محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے اپنی جان تک نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارا دل وطن کی محبت سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے لیے آسانی فرما دیتا ہے معاملات آسان کر دیتا ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ وقت بھی جب ہم اپنے وطنوں کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیں جو ان کے لیے خوشحالی کا باعث غزل کا اگلا شیر بادے خضا میں الجا ہوا خواب خواب چان ایک پھول ہے جس سے محکتا ہے آسمان اس شہر میں بھی علامتی انداز استعمال کیا گیا ہے چاند منزل کے لیے استیارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہاں کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ منزل کے حصول کے لیے حالات بظاہر سازگار نظر نہیں آتے کہ خضا کے موسم میں جو میری منزل ہے وہ مجھے چاند کی طرح سے خواب کی طرح نظر آتی ہے جس طرح اندھیری رات میں چاند نظر نہیں آتا اسی طرح سے مجھے کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں لیکن دل کے گنشن میں امید کا ایک پھول کھل اٹھا ہے جس سے مجھے روشنی کی ایک کرن پھوٹی امید کی ایک کرن پھوٹی دکھائی دیتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر جدوجہد کی تو ضرور وہ اثر لائے گی میری جدوجہد بارور ثابت ہوگی اور یہاں مجھے یہ بھی اندازہ احساس ہوتا ہے کہ دل کے نالے اثر رکھتے ہیں دل کے آہیں اثر رکھتی ہیں ایک طرف اگر میں ہمت اور محنت سے کام لوں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت شامل آل ہوگی اور مجھے اپنی منصر سے ہم کے نار کرے گی گزل کا آخری شیر تارے سے دل میں ٹوٹتے رہتے ہیں اے زفر اور ساری ساری رات دھڑکتا ہے آسمان یہاں دیکھا جائے تو یہ غزل کا آخری شیر یعنی مقتہ ہے اور اس میں سنت مبالغہ نظر آتی ہے کیونکہ دل میں تارے نہیں ٹوٹتے اور آسمان نہیں دھڑکتا تو دوسری طرف دیکھا جائے تو لفو نشر بھی سنت لفو نشر بھی نظر آتی ہے کہ دل کی دھڑکن اور آسمان پر تارے کا رب ہمیں نظر آتا ہے لیکن چونکہ وہ اے کے ایو ای بی کے ایسے لوگز کا حصہ نہیں ہے تو ہم لفو نشر کو نہیں دیکھیں گے ہم یہاں صرف سنت مبالغہ مبالغہ کو بیان کریں گے اور یہاں بات کی جا رہی ہے تارے سے امید مراد لی گئی ہے تو استیارہ تارے کے کر استیارہ امید کے لیے ہے اور یہ امید کا جو دیا ہے وہ جلتا بجھتا رہتا ہے کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لائے گی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جس طرح تارے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح سے مجھے وہ ایک ناکامی کی نشانی نظر آتے ہیں اور آسمان کا دھڑکنا یہاں امید اور آس کے مائنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گویا میری محنت شاید بار ور ثابت ہو میری محنت کا پھل ضرور مجھے ملے گا اور اسی کی بدولت میں مشکلات کا پریشانیوں کا سامنا کرتا نظر آتا ہوں مستقل مشکلات کو سہتا چلا جاتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بھی فرماد یا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو اللہ کا یہ فرماد میرے مطمئے میرے پیش نظر رہتا ہے اور اس کی بدولت میں مشکلات کا سامنا کرتا چلا جاتا ہوں ہاں کہیں امید کا دیاز بجتا ضرور ہے جلتا ہے پھر بجتا ہے لیکن میں اس سے بنیاز ہو کر اپنی محنت کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتا چلا چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ لیکچر یہ تمام ہوا ویڈیو آپ پرسند آئی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ